ہم تو کہتے ہیں ان بدبختوں کو چار سو کے چار سو کو جہاں پہ لٹکانا لٹکاؤ لیکن اس بے حیاء عورت کے حلاف بھی اسلامی میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں اللہ کی قسم یہ جو عمل ہوا ہے اس کی مضمت ہے اس کی مضمت ہے لیکن اسلامی شریعت میں فہاشی کے حلاف بھی کوئی اقدام آتا ہے کہ نہیں کیسے اللہ لعلان فہاشی پلائی جا سکتی ہے نہیں پلائی جا سکتی واحد حل ہے اگر آپ یہ چاہتے ہیں حراسمنٹ ہتم ہو جائے یہ دین دشمن مافیا ایسا اب کیا بندہ ہے چند حرامی لانڈون نے اور ایک لڑکی نے مل کر اس ملک کی عزت اور عبرو کے ساتھ کھیلوار کیا ہے جوا کھیلائے اس کے ساتھ وہاں میرے شاعر اسلام کا مذاق اڑایا گیا میرے ہاں کے سوشل سیٹ اپ اور اس کی ناندر ویلیوز کی دھجیاں بکھیری گئیں تو میں نے شاید بڑی دیر بعد اپنی زندگی کا وہ افسردہ ترین وہ افسردہ ترین رات گزاری ہے اور میں سوچتا رہا کہ ہمارے ہاں لوگ سستی شورت کے لیے اس قدر سستے کیوں ہو جاتے ہیں کہ ان کے سامنے اپنے ملک و قوم کی مہنگی عزت بھی کسی کھاتے میں نہیں آتی اور وہ اس کو برباد کر کے چند ٹکے کما لیتے ہیں ایک انتہائی بے شرمانہ بیان ہے کہ اللہ نے مجھے بیٹی نہیں دی آپ نے توہین کی بہت ہی کھٹیا بیان تھا وہ اور اس کو کبھی بیٹے کی خواہش نہیں ہوئی کبھی بھی نہیں بلکل بھی نہیں کبھی بھی نہیں الحمدللہ میں بہت قسمت والا ہوں اللہ تعالیٰ نے چار بیٹیوں سے مجھے نواز اندر بیٹھا شکر ادا کر رہا تھا اللہ تعالیٰ کی ذات کا کہ پتہ نہیں اس نے اس معاشرے میں شکر مالک تو نے بیٹی اتانی کی مجھے بیٹی کے ساتھ آپ اس کا مطلب ہے نبازار میں جاتا تھا وہ اور اس کو اللہ اور قوم سے معافی مانگنی چاہیے اس بات اور میں کلمہ پڑھ کے کہتا ہوں اگر حفاظت اور محفوظ ہونے کی بات ہے تو صرف یہی ملک ہے جہاں پر عورت جاتا ہے اور اس نے آپ کا ماضی دیکھا ہوتا ہے کہ ایک بندہ میں اپنی ان تمام خواتین کو کہتا ہوں کہ یار ایک بندہ آپ کو بڑی گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بٹھا کے مری بھی لے جائے گا آپ کو چھوٹا موٹا موبائل بھی گفٹ کر دے گا وہ بندہ آپ کو پتلے کپڑے پہنا کے آپ کو گود میں اٹھا کے آپ کے پورے جسم کی نمائش کر کے اپنے لائک بھی بٹور لے گا وہ آپ سے شادی نہیں کرے گا وہ آپ کو اپنے گھر کی زینت نہیں بنائے گا یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ چھوٹے سے موبائل گفٹ کے پیچھے ایک آئس کریم کے پیچھے مری کے ٹور کے پیچھے نہ اپنا میار گراؤں نہ پاکستان کی خواتین کا میار گراؤں نہ اس قوم کی بیٹیوں کا نہ اپنے ماں باپ کا میار گراؤں ان لوگوں نے اپنی گائے بہنسیں بیچ کے تمہیں یونیورسٹی میں پڑھایا ان لوگوں نے اپنے زیور بیچ کے تمہیں یونیورسٹی میں پڑھایا اس لیے نہیں پڑھایا کہ تم لوگ یہ ماں باپ کا نام روشن کرنے کے لیے وہاں پر جاؤں اور محرم کے مہینے میں جب میں گھر سے باہر نکل ہوں مجھے تو کوئی بندہ نہیں کچھ کہتا کیوں نہیں کہتا میں بھی انہی عورتوں کی طرح ایک عورت ہوں نا مجھے کیوں نہیں کوئی کہتا میں اس میں ایزے لیڈی ایزے فیمیل میں یہ کہتی ہوں کہ میرے خیال میں جب عورت اپنے آپ کو سنبھال کے رکھتی ہے مرد کی جررت نہیں ہے کہ کوئی مرد اس کو دیکھنا تو دور کی بات اس انگلیے لگا لیں اس کو یہ عورتوں ہی دعوت دیتی ہیں آئے ہمیں چھیڑیں آئے ہمیں یوں کریں اور ان میں سے میں تو یہ کہوں گی کہ ان مردوں کا کوئی قصور نہیں انہوں نے اپنی ایک سستی شورت انسل کرنے کے لیے یہ راستہ پنایا اچھا ویڈیو ریکارڈ کر لینا اس سارے سسکم کی نا اچھی ویڈیو اور میرے بھی کرو سٹارٹ کرتے تو بناو ایسی ویڈیو نہیں لگانی اچھا چلیں پس پس کیو کیو شورت آپ کے لئے کیمیرے کے اندر دیکھیں